بسم اللہ الرحمن الرحیم کنگر پورٹ سوپر لیگ سیزن فور کا آج کا جو میچ کھیلا گیا وہ افتخار سپورٹس اور کسانی یونیٹر کے درمیان کھیلا گیا جیسے انتہائی خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ ون کیا ہے افتخار سپورٹس نے آج کا مینہ او دیمائی دینے کے لیے میں گزارش کروں گا ملک عمر یا صاحب اور ان کے ساتھ بردائی قبال صاحب کہ وہ مینہ او دیمائی دیں آپ کی برپورٹ آلیوں میں شیف ڈوگا مینہ او دیمائی کے ساتھ ایک ہزار کمیز اکفال صاحب کی طرف سے جی شیف کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ جو سپر کلاس میچ جسے آپ کی ایوریج جو ہے وہ کنسیب کر کے فیل سے تھرڈ پوزشن پر آگے کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی پہلے کی طرح اللہ کا شکر ہے کہ پھر ایک دفعہ میچ جیتے ہیں اور جیسے پہلے بیٹنگ میں تھوڑا اپسٹ ہو گیا تھا کپتان اوٹ ہو گئے اور سکور ایک دفعہ رو گیا پھر فائٹنگ سکور ہو گیا تھا وان تھرٹی اور میرا بس یہی مائنڈ تھا کہ میں سرکل کے اوپر جو وہ سیو کروں اور اس کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ دو اوورز میں سکور بلکل ان کا رکھا رہا اور دوسرا یہ ہے کہ پہلا اوور میں نے میڈن کیا دو وکرز کے ساتھ سو وہی سکور جی افتخار سکورٹ سے جی افتخار ایمان سے گزارش کرنے کے قوائے اور اپنے کمیٹ سوڑے سے مہر سا شیئر کریں خسرہ فاتو بہت بہت بھارک بادی کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سپر فلائٹ جو ہے وہ بن گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے دولہ کا شکر ہے کہ جیتے ہیں بھانس گیا تھے بڑے برے دل کی دھڑکنیں بڑی تیز رہیں تیز تو کیا بلکہ مدم ہو گئی تھی بعد ازاں ماشاءاللہ تارک نے زمداری کے ساتھ اچھی بیٹنگ کی اور سکور جو 130 جیسا شویب نے کہا کہ اگر ڈسپلنٹ بالنگ ہو تو 130 ایک فائٹنگ ٹوٹل ہے اس کے بعد جو آپ نے بات کہی ہے ریدم کی تو ریدم تو ماشاءاللہ اب الحمدللہ ہم چوتھا مائی لگاتار جیت گئے ہیں تو ٹیم جو ہے وہ کافی فارم میں ہے انشاءاللہ لڑکے تھوڑا سا بیٹنگ میں لائپ ہے کوشش کریں گے کہ اگلے میچز میں ہم ٹوپ فور جو ہیں وہ سارے اور کھیلیں بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ افتخار سپورٹس اپنی ایک کامیابی کا سفر اس طرح جاری رکھے گی آنے والے میندی مہتہ کے لئے